اسلام علیکم جعوید پبلشرز میں آپ کو خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم کڈز میرا قائدہ گریڈ فور پلس کے اسباق سواد اور زواد یعنی سواد کے خاندان کے بارے میں ہم پڑھیں گے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف ڈیر ٹیچرز جب بھی ہم کسی خاندان کی بات کرتے ہیں اور جب میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہم دو چیز دو حیوف کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ نے پوری اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو تو ایک ہے لیکن آپ کام اپنی کلانس پر اسی طرح سے کرائیں گی جیسے آپ نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے یعنی سواد پہلے اور زواد بات میں تو اب جب ہم بات کر رہے ہیں اپنے سبق کی تو ہمارے پاس ہے سواد جی یعنی کہ سواد کے خاندان کا پہلا حرف سواد تو سب سے پہلے ہم جب بات کریں گے سواد کی تو آج ہم اپنے لیسن کا آغاز اپنے لیسن کا آغاز کریں گے جنات تو اپنے لیسن کا آغاز کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی تصویریں موجود ہیں سواد سے جی ہمارے پاس ہے سراہی سابون اور سوفا جی این تصویروں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بچوں سے باری باری بات کیجئے گا کہ ان تصویروں میں ان کو کیا نظر آرہا ہے اور کچھ باتیں آپ بچوں سے پوچھیں اور بچوں کو ساتھ ساتھ مزید معلومات فراہم کرتی جائیں کہ ان کے بارے میں مزید ہو سکتا ہے بچوں کو نہ پتا ہو زیادہ سراہی کی بات کر لیں میں نے اور آپ نے شاہر اپنے دادا دادیے گھر میں کبھی سراہی دیکھی ہو لیکن بچوں نے آج کل صرف جگ دیکھا ہے بچوں کو یہ پتا ہے کہ ہم جگ میں پانی ڈال کے پیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا سراہی استعمال کس لیے ہوتی ہے ہو ستا ہے بچہ دیکھے بولے یہ تو لوٹا ہے ہم بلکل کیونکہ آج کل تو ہمیں لوٹے نظر آتے ہیں ہمیں کون سی سراہی نظر آئی تو یہاں پہ آپ بچوں کو بولیں گی جی دیکھنے میں تو یہ لوٹا لگتا ہے لیکن پرانے زمانے میں لوگ اس کو سراہی کہا کرتے تھے سراہی کی گردن تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے اور لوگ اس کو اس کے اندر مشروبات اور پانی ڈال کے مہمانوں کے بھی رکھا کرتے تھے جب مہمان آیا کرتے تھے جی اس طرح کی باتیں آپ بچوں کو بتائیں رہنا ہے مہمانوں کو کس طرح سے آداب کے ساتھ چیزیں پیش کرنی ہے اس کے بارے میں باتچیت کیجئے جب آپ اس کے بارے میں بچوں سے باتچیت کرنے تو اسی طرح آپ سابون کی بات کریں اسی کے ساتھ ساتھ آپ صوفے کی بات کریں اور یہ معلومات دینے کے بعد آپ بچوں سے انھی تصویروں کی نام کی بارے میں پوچھیں بچوں کو نام بتائیں گے اور پھر ساتھ آپ انھی ناموں کی جس آواز سے شروع ہوتی ہے حرف اس حرف کی آواز بتائیں اور وہ ہے سواد کی آواز کیا س ہم س سوفا س سراہی س سابون زبردست اسی طریقے کار سے آپ زواد کی بات بھی بچوں سے کریں گی یعنی کہ LED پروڈیکشن کے ذریعے آپ بچوں کو زواد کے بارے میں بتائیں جو تصویریں موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں زواد کے ساتھ کون سے الفاظ ہے ہمارے پاس یعنی کون سی تصویریں ہیں ہمارے پاس ہے زیافت زخین اور ضعیف جی ان تصویروں کے بارے میں بچوں سے باری باری بات کیجئے اب جیسے مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں زیافت کی ہم نے سواد کی جب بات کی تھی تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا مہمانوں کی مہمان نوازی کی جہاں پہ ہم نے بات کی تھی سراہی کی تو یہی پہ ہم اس کو جوڑیں گے زواد سے جو کہ ہم مہمانوں کو بلا کے زیافت دیتے ہیں یعنی کہ ان کو ہم کی مہمان نوازی کرتے ہیں یہاں پہ آپ بچوں سے بات چیت کیجئے کہ میز پہ یا دسترخان پہ بیٹھنے کے کیا عداب ہیں پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے بڑوں سے شروع کرتے ہیں بلکل ان کو بتانا ہو اور پتا چلنا چاہیے کہ کھانا ہمیشہ بڑے سے شروع کرتے ہیں اور پانی ہمیشہ چھوٹے سے شروع کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو پتا ہونی چاہیے ساتھ اس کے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس ہاتھ سے کھاتے ہیں ہم سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں اپنی پلیٹ پہ جتنا ہم کھانا ڈالتے ہیں وہ سب ختم کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے بے تہاشا کھانا ڈال کے چھوڑنا بہت بری بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے اور اس کے ساتھ ساتھ جب کھانا بچ جائے تو اپنے آس پر اس میں بجوا دینا چاہیے تاکہ کھانا خراب نہ ہو اور باقی لوگ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو جائیں اسی طرح کی باتیں باتیں آپ باقی تصویروں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کیجئے ان ساری تصویروں کے بارے میں بات چیت کرنے کے بعد آپ ان تصویروں کے ناموں کے بارے میں بات کریں ناموں کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو بتائیں کہ اب ان الفاظ کی شروع کی آواز کیا ہے یعنی کہ زواد کی آواز ہے اسی طرح کر کے آپ بچوں سے باری باری دہرائی کروائیے اور ہاں آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ مختلف بچوں سے باری باری پوچھئے تاکہ آپ کی کھلاس میں سب بچے آپ کو اندازہ رہے ہیں کہ سب بچوں کو پتا چل گیا ہے کہ حروف تحجی کے اس حرف کی جو حرف آپ اس وقت کرا رہے ہیں اس کی آواز کیا ہے اور اس سے شروع ہونے والے الفاظ کون سے ہیں اس کے ساتھ جب آپ نے ہی والا سارا کام کرا لیا تو ہم چلیں گے لکھائی کی طرح سواد کو لکھنے کے لیے ہم نکتے سے سواد کی آنگ بنائیں گے اور پھر پیٹ بنا دیں گے یہ ہے ہمارے پاس سواد زواد کو لکھنے کے لیے ہم نکتے سے آنگ بنائیں گے زواد کی اور پیٹ بنا دیں گے اور اس کی اوپر ڈالیں گے ایک نکتہ یہ ہے ہمارے پاس زواد کی شکل پری رائٹنگ پریکٹس کروائیں گے پری رائٹنگ پریکٹس کے لیے ہمارے پاس ہوا میں لکھنا کلائی پہ لکھنا اپنے پارٹنر کی کمر پہ لکھنا بوٹ پہ لکھنا میز پہ لکھنا اور سان ٹرے پہ لکھنا یہ والی پریکٹس کرانے کے بعد آپ بچوں کو جعوید پبلشز کی طرف سے فرام کیوئی ورکشیٹ دیجئے گا یعنی کی ایکٹیویٹی بک دیجئے گا اور وہاں پہ بچوں سے صفحہ انچاس سے لے کے باون تک باری باری کروائے گا سواد کے صفحہ اور زواد کا صفحہ جہاں جہاں رنگ بھروانے ہیں وہاں رنگ بھروائیے فلاس کا کام فلاس میں اور باقی جو گھر کے کام ہیں وہاں بچوں کو گھر کے لیے دیجئے اس کو کروانے کے بعد آپ اگر چاہیں تو یہاں بچوں کی دوہرائی کروا سکتے ہیں فلاش کارٹس کا استعمال کر کے اور تصویروں کا استعمال کر کے اس کی دوہرائی کرانے کے بعد یعنی سواد کے خاندان کی دوہرائی کرانے کے بعد ہم چلیں گے اپنے جانچ کی طرف جی بلکل ہمارے پاس دو قسم کی جانچ ہے ایک ہے زبانی جانچ اور دوسری ہے لکھائی والی جانچ زبانی جانچ کے لیے ہمارے پاس LED پروجیکشن موجود ہے بلکل یہ LED پروجیکشن آپ بچوں کو دکھائیں بچے جو ہیں ان تصویروں کے بارے میں بات چیت کریں گے آپ کو اس حروف جو حج اس حرف سے وہ تصویر شروع ہو رہی ہے اس کا نام بتائیں گے اس کی آواز بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں سے سوال کرتی جائیں گے بچے آپ کو جواب دیتے جائیں گے اس زبانی جانچ کے بعد ہم چلیں گے اپنی لکھائی کی جانچ کی طرف لکھائی کی جانچ کے لیے آپ کے پاس جاوید پبلشز کی طرف سے فراہم کیے ہوئی ورکشیٹس موجود ہیں بچوں میں تقسیم کیجئے اور بچوں سے یہ کام خود کروانے کی کوشش کیجئے آپ کی سامات کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اور جڑے رہیے گا گولتی کتابوں کے ساتھ موسیقی